دوستو ٹائگر تھری کے اوپر متھن چکروتی کا شاندار رییکشن سامنے آ رہا ہے ٹائگر تھری کے اوپر متھن چکروتی کا کہنا ہے کہ اس مووی کا ٹیزر یعنی کہ ٹائگر کا میسید دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ اس مووی کے اندر کافی زیادہ مار دھار دیکھنے کو ملے گی اور دوسری طرف کافی ٹائم سے سلمان خان نے ایکشن موویز نہیں بنائی ہے تو اس بار ٹائگر جو کہ اللیڈی ایک بہت بڑی فرنچائز ہے اس کے اندر سلمان خان کی واپسی کا سفر بھی شروع ہو سکتا ہے تو کہیں زیادہ اس مووی کا جو بز ہے وہ کریئٹ ہونا شروع ہو گیا ہے وہیں وائی آر ایف اس مووی کو دس ہزار سکرینز کے اوپر ریلیز کرنے والا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وائی آر ایف جیسا دسٹیبیوٹر پوری انڈیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور اوورسیز میں بھی وائی آر ایف نے اچھے سکرینز دلانے کی بات کی ہے وہیں آپ کو اس بات کو بھی بھولنا نہیں ہے کہ اس مووی کے اندر شارو خان کا کیمیو بھی ہونے والا ہے اور اس کیمیو کے اوپر 35 کروڑ روپے سے بھی زیادہ خرچہ کیا ہے ٹائگر 3 کے اندر سلمان خان یعنی کے ٹائگر کو دھوکے پاس ایجنٹ دکھائے گیا ہے جو کہ اپنی دیش بکتی کو پروف کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو دوسری طرح اس مووی کے اندر جو ایکشن سیکنس ہے اس کو دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ اس بار ہنڈیا کے اندر کافی بڑی تباہی مچانے ٹائگر بھی آ رہا ہے جو کہ باکس آفیس کے اوپر دیوالی والے دن تمام ریکوڈوں کی دجیاں اڑا دے گا اور اتنا بڑا دیوالی کا دماغہ ہوگا جو کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا وہیں ٹریٹ پندلتوں کی باتوں کو مانے تو پتایا جا رہا ہے کہ ٹائگر 3 کے اندر سلمان خان ایک ساتھ آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس مووی کے اندر بھی وہ پاور ہے جو کہ جوان میں تھا جو کہ پتھان میں تھا یعنی کہ باکس آفیس کے اوپر سلمان خان کی ٹائگر 3 بھی بہت اچھا جادو چلا سکتی ہے اور اتیاسک ریکارڈ بنانے کی ریس میں سلمان خان بھی اپنا نام لکھوا سکتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو ٹائگر 3 کتنا کما سکتی ہے کمنٹ بوکس میں لازمی لکھے گا اور آپ اس مووی کے ٹریلر کا کتنا ویٹ کر رہے ہو یہ بھی بتائے گا اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو کمنٹ کیجئے لائک کیے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ٹائگر 3 زلمان بھائی کی مووی کے اپ ڈیٹ ہر دن ملتی رہے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں جی جیدار دھنیواد